صحابے رسول تھے حبیب بن زید رضی اللہ عنہ صحابے رسول تھے مسیلما کذاب جو جھوٹا نبی تھا جس نے جھوٹی نبوت کا دعوی کیا تھا جھوٹی نبوت کا دعوی کیا تھا جھوٹا نبی تھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ اس کے ہاتھ لگ گئے مسیلما کذاب نے ان کو گریفتار کیا گریفتار کرنے کے بعد اپنے سے خریب بلایا اور پوچھا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اس کے بعد پوچھا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کا نبی ہوں وہ کہنے لگے کہ میں بہرا مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا اور تم کیا کہہ رہے ہو مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ بار بار کہتا رہا پھر دوبارہ پوچھا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کلمہ پڑھ پڑھ لیا کہ یہ سنائی دیتا ہے مجھے اس کے علاوہ جو تم گزری بات کہہ رہے ہو وہ کیا کہہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا میرے بھائیوں یہ مسلمہ قضاب ایک بڑے خبیلے کا سردار تھا اس کو شوق ہوا کہ نبوت کا دعویٰ کریں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا اس کے خوم کے ساتھ سرداروں کے ساتھ آیا سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو گئے لیکن یہ شیطان نہیں آئے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا اللہ کے نبی خدمت میں میں نہیں جاؤں گا اللہ کے رسول خود میرے پاس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کہ ہمیشہ فکر رہتی تھی کہ آپ کی دعوت سے آپ کی کوشش سے ایک بھی مسلمان ہو جائے تو بہت بڑی دولت ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میرے اس کی خدمت میں پہنچنے سے کیا فرق پڑے گا کیا میری شان میں کچھ کمی ہوگی کیا میری عزت میں کچھ فرق آئے گا صحابہ رسول کو لے کر چلے آپ کے ہاتھ میں ایک لگڑی تھی پہنچ کر کہا کیا خیال ہے مسلمان نے کہا کہ میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں لیکن میں بھی اللہ کا نبی ہوں میں بھی اللہ کا رسول ہوں میں آپ کو نبی مانتا ہوں ایک شرط کے ساتھ کہ کیا شرط ہے آپ نے فرمایا کیا شرط ہے مسلمان قذاب نے کہا کہ اگر آپ یہ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ کے بعد مجھے آپ کی جگہ پر خلافت ملے گی مسلمان مجھے اپنا امیر تسلیم کر لیں تو میں آپ پر ایمان لانے کے لئے تیار ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی تھی آپ نے لکڑی پکڑ کر کہا کہ اگر تم یہ امید رکھتے ہو میری ذات سے کہ تمہارے ایمان و اسلام لانے سے یہ لکڑی تم کو ملے گی تو میں تم کو یہ لکڑی بھی نہیں دوں گا تم کو ایمان لانا ہے اللہ کے لئے اللہ کے واسطے خورو سے دل سے اس کے بعد اس نے ادھر ادھر کی باتیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اندازہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا تھا خواب یہ دیکھا تھا کہ میرے دو ہاتھ میں دو سونے کے کڑے ہیں میرے دونوں ہاتھ میں دو سونے کے کڑے ہیں میں پریشان ہو گیا میں نبی و رسول میں اللہ کا پیغمبر میرے ہاتھ میں یہ سونے کڑے کیسے آگا جیسے وہ دنیا کے متقبر مغرور بادشاہ پہنتے ہیں میں نے ناراضی اور کراہیے سے اسے پھوک مار دیا تو دونوں کڑے اڑ گئے میں نے اسے تعبیر لی کہ ایک تم جھوٹے نبی اور دوسرا اسود انسی جھوٹے نبی دو جھوٹے نبی بتا رہا تھا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس شیطان کے ہاتھ لگ گئے بار بار پوچھا بتاؤ کیا میں اللہ کا نبی ہوں انہوں نے کہا تو سمجھ میں نہیں آتا میرے پاس اس کے بعد کیا کیا اس نے ان کا ایک ہاتھ کٹا کہا بولو کہ میں اللہ کا نبی ہوں کہا کہ میں سنتا نہیں ہوں کہ تم کیا کہتے ہو دوسرا ہاتھ کٹ دیا کہا کہ میں سنتا نہیں ہوں کہ تم کیا کہتے ہو میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھتے رہے ایک ایک عزوم کا کٹا جیا ہاتھ پیر کٹے گئے اسی صدمے میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے شہید ہو گئے لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مسلمہ میں تجھے اللہ کا نبی مانتا ابھی نہیں کہا انہوں نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان و اسلام خبول کرنے کے بعد توحید پر خائم رہتے ہیں حالات مختلف آتے ہیں میرے بھائیو سب سے زیادہ پریشانی اگر کسی کو آتی ہے وہ توحید پرستوں کو آتے ہیں جو لوگ